ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہے ان کی جوانی کا عالم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت معاویہ آئے اور حضرت معاویہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی خدمت اللہ کے رسول کوئی خدمت اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں معاویہ ایک حدمت ہے تم جاؤ مدینے کی کنارے پر چلے جاؤ مدینے کی باؤنٹری پر چلے جاؤ اور عرب کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے غصان اور غصان کا ایک شہزادہ مجھے حدیعہ دینا چاہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں کلمہ پانے والا نہیں ہیں اور مجھے اس کے حدیعے سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کا حدیعہ قبول کرلو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز لے ہو سکتا ہے اس کا حدیعہ قبول کرلو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز لے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مدینے میں نہیں آئے گا اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے وہ مجھے حدیعہ دینا چاہتا ہے معاویہ تم جاؤ مدینے کی باؤنٹری پر چلے جاؤ اور وہ جو تمہیں حدیعہ دے وہ حدیعہ لے کر آنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے اللہ کے رسول نے فرما معاویہ سنو اس کے ساتھ ناشنے والے گانے والے بجانے والے سارے لوگ موجود ہوں گے اب حضرت معاویہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمہ پر مدینے کی باؤنٹری پر گئے ہیں حضرت معاویہ انتظار میں کھڑے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ غستان کے سہزادہ آئے گا اس کے ساتھ ناشنے والے گانے والے بجانے والے سارے لوگ موجود ہوں گے اب حضرت معاویہ وہیں پر کھڑے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ غستان کا سہزادہ آیا بڑی شان و شوقت سے آ رہا ہے بڑی شان و شوقت سے آ رہا ہے اس کے ساتھ ناشنے والے گانے والے وجانے والے سارے لوگ موجود ہیں حضرت مہابیہ نے آواز دی کہ وہ سہزادہ غستان ٹھیر جا میں محمد کا غلام ہوں اور محمد نے مجھے بیجا ہے تجھے جو حدیعہ دینا ہے وہ دے دے میں اپنے آقا تک پہنچا دوں گا لیکن میرے دوستو لکھا کہ وہ غستان کا سہزادہ پیسو کی گرمی پیسو کا گھمند تکبر کا میں ایسے حدیعہ نہیں دوں گا جہاں تک میں چلو وہاں تک تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا جہاں تک میں چلو وہاں تک تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا میرے دوستو حضرت مہابیہ رضی اللہ عنہ اور اب کی چیل چلاتی دھوک گربت کا زمانہ ہے آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں حضرت مہابیہ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے وہ غستان کے سہزادے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حضرت مہابیہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے کیوں کہ سہزادہ غستان تیرے پاس اتنی ساری سواریاں ہے کوئی ایک آس سواری مجھے دے دے تاکہ تک جہاں تک لے جائے وہاں تک میں تیرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو لیکن وہ غستان کا سہزادہ پیسو کا گھمند پیسو کی گرمی کہتا ہے نہیں میرا گوڑا شاہی گوڑا میرا اونٹ شاہی اونٹ میری سواری شاہی سواری اور تو تو محمد کا غلام ہے اور میں شاہی چیزیں غلاموں کو نہیں دیتا ہوں میرے دوست کو کرتے کراتے حضرت مہابیہ پھر دوڑ رہے ہیں وہ غستان کے سہزادے کے پیچھے اخیر میں واپس حضرت مہابیہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے وہ غستان کے سہزادے تیرے پاس اتنے سارے جوتے ہیں وہ یہ کہا جوتا تو مجھے دے دے تاکہ تو جہاں تک لے جائے وہاں تک میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو لیکن میرے دوستوں لکھا وہ غستان کا سہزادہ کہتا ہے کہ میرا جوتا شاہی جوتا اور تو تو محمد کا غلام ہے میں شاہی چیزیں غلاموں کو نہیں دیتا کرتے کراتے حضرت مہابیہ کو چھے کلو میٹر تک دوڑایا ہے چھے کلو میٹر دوڑانے کے بعد وہ غستان کے سہزادے نے یوں ہدیہ فکا اور کہا کہ جا تو اپنے آقا کو دے دینا عوضت مہابیہ چھے کلو میٹر تک دوڑ کر گئے واپس چھے کلو میٹر تک دوڑ کر آنا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کیا اور فوراں اللہ کی رسول کی خدمت میں آ کر بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی رسول بہت پریشان کیا اللہ کی رسول بہت ستایا اللہ کی رسول بہت تکلیف پہنچائی اللہ کی رسول رحمت اللہ العالمین تھے بڑی محبت تھی امت سے پیار تھا کہا ماویہ حدیعہ نہ لیتا بار بار تجھے گلام کہتا تھا بار بار تجھے دوڑاتا گیا ارے تو اس کا حدیعہ نہ لاتا ایسے ہی آ جاتا حضرت ماویہ کا جواب سنو اللہ کے رسول یہ تو ماویہ کے پاؤں جل گئے ہیں اگر ماویہ کی جان بھی چلی جاتی تو ماویہ آپ کی خدمت میں حدیعہ لاکر پیش کر دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیعہ لاکر پیش کر دیا خیر جو ہونا تھا ہو گیا اس واقعے کو میرے پیارے دوستوں پینتیس سال گزر گئے کتنے سال گزرے ہیں پینتیس سال اب حضرت ماویہ بڑے ہو گئے پینتیس سال بڑے ہو گئے میرے دوستوں لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل اب وہ دور آیا کہ حضرت ماویہ امیر المومنین بنے ہیں اور حضرت ماویہ وہ امیر المومنین تھے جو پیسٹھ لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی حکومت بمبئی تک آ چکی تھی ایک مرتبہ حضرت معاویہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ جیت ہو رہی ہے روزانہ فتح ہو رہی ہے ایک مرتبہ کسی آنے والے نے خوش خبری سنانے والے نے کہا معاویہ امیر المومنین ہم نے غصان کو بھی فتح کر دیا ہے اور غصان کے چھ ہزار مرد قیدیوں کو لائے گیا ہے ہاتھ میں حد پاؤں میں بیڑی ہے حضرت معاویہ جب اپنے کمرے سے نکلے وہ سہزادہ بھی کھڑا ہوا تھا کون سہزادہ جس نے چھے کلو میٹر تک حضرت معاویہ کو دوڑایا تھا اب حضرت معاویہ اس کی طرف دیکھے وہ حضرت معاویہ کی طرف دیکھے اس لئے کہ حضرت معاویہ کو نہیں پہچانتا تھا حضرت معاویہ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی سہزادہ ہے جس نے مجھے چھے کلو میٹر تک دوڑایا تھا لیکن وہ سہزادہ چونکہ پیتیس سال بڑے ہو گئے تھے حضرت معاویہ تو امیر المومنین بن گئے تھے اب وہ نہیں پہچانے کہ یہ وہی ہے لیکن میرے پیارے دوستو حضرت معاویہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کی ہاتھ کی ہتکڑی کھول دو اس کی پاؤں کی بیڑی کھول دو اور اس کو اس کمرے میں آرام میں پہنچا دو جس کمرے میں میں آرام کرتا ہوں اس کو اس مستر پر سلا دو جس مستر پر میں سوتا ہوں میرے دوستو لکھا کہ غستان کا سیزادہ ایک مہینے تک حضرت معاویہ نے اس کی خدمت کی ہے اس کو یوں نہیں کہا کہ تو ایمان قبول کر لے اس کو یوں نہیں کہا کہ تُو نے مجھے اتنا پریشان کیا تھا تُو نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا تُو نے مجھے 6 کلومیٹر تک دڑایا تھا ایک مہینے تک خود سوکھی روٹی کاتے تھے اس کو اچھا کھانا کھلاتے تھے ایک مہینے تک خود گربت وارا لیباس پہنتے تھے اس کو شاہی لیباس پہناتے تھے ایک مہینے تک خود نیچے سوتے گئے اس کو شاہی بستر پر سلاتے گئے ایک مہینے کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تیرے ساتھ جو چھے ہزار قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کرتا ہوں اور ہر قیدی کو میں اپنی طرف سے تین تین گھوڑا اینام کرنے والا ہوں اور تجھے میری حکومت میں سے جو چاہے لے لے میرے پیارے دوستو ایک مہینے تک حضرت معاویہ اس کی خدمت کرتے گئے اب وہ حضرت معاویہ کو نہیں پہچانے حضرت معاویہ سے کہا امیر المومنین آخر آپ ہے کون ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تو قیدی بن کر آئے تھے ہمیں سزا دی جاتی ہمیں قتل کیا جاتا ہمیں مارا جاتا لیکن ایک مہینے تک آپ نے میری خدمت کی ہے ایک مہینے تک آپ نے مجھے اچھا کھانا کھلایا ایک مہینے تک آپ نے میرے کپڑے دھوئے آپ نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے آخر آپ ہے کون بس اتنی بات کہی کہ حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور کہا کہ میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے چھے کلو میٹر تک دھوڑا تھا اذکر یاد کر میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے چھے کلو میٹر تک دھوڑا تھا تو نے کہا تھا میرا گوڑا شاہی گوڑا تو نے کہا تھا میرا اونٹ شاہی اونٹ تو نے کہا تھا میرا جھوٹا شاہی جھوٹا میں تو آج بھی اسی محمد کا غلام ہوں اور اسی محمد نے یہ خدمت کرنا سکھلائی ہے میرے پیارے دوستو جب یہ بات حضرت معاویہ نے کہی ہے وہ حضرت معاویہ کے پاؤں پر ایسے گرا جیسے کوئی سجدہ کرتا ہو اور کہتا ہے امیر المومین مجھے معاف فرما دے امیر المومین مجھے معاف فرما دے اسی وقت تو اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اس گرسان کے سہزادے کا کلمہ پڑھنا تھا کہ چھ ہزار قیدیوں نے ایمان قبول کر لیا تو میرے پیارے دوستو اگر یہ اسلام کی محنت اسلام کی اشاعت ہوئی ہے تو یہ بیانوں سے نہیں یہ تقریروں سے نہیں یہ ہماری محنتوں سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے ہوئی ہے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے ایک مہینے تک حضرت معاویہ نے اس کی خدمت کی اب ایک شکشن نے پوچھا حضرت معاویہ سے کہ امیر المومین آپ نے ایک مہینے تک اس کی خدمت کی آخر اس کی وجہ کیا آپ ایک مہینے تک اس کی خدمت کرتے رہے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسول نے مجھے ایک بات بتلائی تھی آج بھی وہ بات پچیس میں پارے میں موجود ہے اللہ فرماتے جو شکش بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود میرے کسی بندے کو ماف کر دے اللہ فرماتے اس سے بڑا ہمت والا کام کوئی نہیں ہو سکتا تو زمین پر میرے بندوں کو ماف کرے گا اللہ آسمان پر تیرے گناہوں کو ماف کرے گا تو میرے پیارے دوستو ہماری بھی آپس میں کسی سے دشمنی ہوگی ہمارا بھی ایسا معاملہ ہوگا کسی سے بات بن ہو گئی ہوگی کسی سے ان بن ہو گئی ہوگی یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ کے لئے مافی مہمی ہے